ہیلو ایوریون ایم محمد عارف ویلکم یو اون مائی یوٹیوب چینل اپس ٹیٹیوریلز وی آر ڈوئنگ اٹیلا اٹیلا کا آج تھرڈ پارٹ ہے اور ہم اس کی ایکسپلینیشن کو کر رہے ہیں تو اٹیلا جو ہے اب تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اٹیلا بڑا ہو گیا ہے اٹیلا جو ڈاگ فیملی لے کے آئی تھی چوروں سے گھر کی حفاظت کے لیے وہ اب بڑا ہو گیا ہے ٹوئنٹی ون انچیز ہائی ہو گیا ہے اور اس کا جو لک ہے وہ بہت ہی ڈریڈ فل یعنی ڈراؤنا ہو گیا ہے جسے دیکھ کر لوگ ڈر جاتے تھے اور یہ اٹیلا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ ہیومن لور تھا وہ لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا دیرے دیرے گریجولی دیرے دیرے اس نے محسوس کیا کہ اس کا ایک دم سے خود سے آگے بڑھ کر کے جانا caused much unhappy misunderstandings اسی کی وجہ سے لوگ اس سے ڈر جاتے تھے اور وہ اس کا ایک دم سے تیزی سے جانے کا غلط مطلب نکال لیتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں ڈرانے کے لئے آیا ہے اور وہ اس سے ڈر جاتے تھے اور جب وہ جو ہے گیٹ کا کلک یعنی آواز کو سنتا تھا گیٹ کو کھلنے کی وہ مشکل سے ہی ہلتا تھا اور میرلی کہتے ہیں وہ ماتر لکڈ اب کیا کیا اس نے یہ کیا کہ جس طرف سے آدمی کا آنے کا ہوتا تھا گیٹ کلک ہوتا تھا وہ مشکل سے ہی جو ہے اس طرف دیکھتا تھا اور اپنی پونچ ہلاتا تھا گھر کے جو لوگ تھے انہیں اس کا یہ ویوار ایٹیٹیوڈ ویوار طریقہ بیہیوئر بلکل بھی اچھا نہیں لگا بلکہ انہیں تو اس پر شرم آتی تھی کسی نے کہا کہ کیوں نہ اس کا نام ہم بلائنڈ وارم یعنی اندہ کلہ رکھ دیں وہ ایک ہاتھی کی طرح کھاتا ہے فیملی کی جو مدر تھی ماں تھی انہوں نے کہا جتنے چاول اور جتنا مانس میٹ یہ کھاتا ہے اتنے پیسوں میں تو دو ووچمن کو رکھا جا سکتا ہے سمبڈی کمس ایری مارنگ اور سٹیلز اللہ فلاورز انہیں گارڈن اور اٹیلا کوئی صبح صبح ایری مارنگ آ جاتا ہے اور سارے پھول جو ہے گارڈن کے ان کو چورا کر لے جاتا ہے اور اٹیلا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرتا فیملی کا جو سب سے چھوٹا میمبر تھا اور جو ہمیشہ بچاؤ کرتا تھا اٹیلا کا اس نے کہا کہ اٹیلا کے پاس اس سے اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے کام ہے کہ وہ پھولوں کے چوروں کو پکڑے what is better business اس سے بہتر اور کیا کام ہے یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈان ارلی مارنگ صبح میں کوئی آتا ہے پھول چورا کے لے جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک اسی سمیں اٹیلا وہاں بیٹھا ہوا ہوگا یا وہاں دیکھ رہا ہوگا کہ وہ پھول چورانے والا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے why not کیوں نہیں it is what a well fed dog ought to be doing instead of sleeping well fed dog یعنی خوب سارا کھانا کھانے والا جو dog ہوتا ہے اسے ایسا کرنا ہی چاہیے instead بجائے of sleeping سونے کے بجائے اسے ایسا کرنا چاہیے you ought to be ashamed of your dog تمہیں اپنے dog پر شرمندہ ہونا چاہیے he does not sleep all night mother ما وہ ساری رات نہیں سوتا ہے i have often seen him going around the house and watching all night میں نے اکثر اسے دیکھا ہے کہ رات میں وہ چکر لگاتا ہے ادھر ادھر گھومتا ہے اور پوری رات گھر کی ذکھوالی کرتا ہے really does he prowl about all night واسطہ میں کیا وہ رات میں prowl p-r-o-w-l تلاشی کرنا یا چھپ کر جانا does he prowl about all night کیا وہ پوری رات تلاشی کرتا ہے یا چھپ کر ادھر ادھر پھرتا ہے of course he does said the defender بچاؤ کرنے والے نے کہا یعنی گھر کے سب سے چھوٹے میمبر نے کہا ہاں واسطہوں میں وہ ایسا کرتا ہے i am quite alarmed to hear it یہ سن کر مجھے چنتہ ہو گئی ہے alarmed میں چنتی تھو گئی ہوں یا مجھے چنتہ ہو گئی ہے said the mother ماں نے کہا please lock him up in a room at night کرپیا کر کے رات میں اسے کمرے میں بند کر دیا کرو otherwise he may call in a burglar and show him around نہیں تو وہ کسی چور کو بلالائے گا اور اسے پورا گھر دکھا دے گا left alone a burglar might after all be less successful اگر اکیلا چور ہوگا اور چور آئے گا اور اٹیلا یہاں نہیں ہوگا تو وہ شاید زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا چور it wouldn't be so bad if he at least bark it wouldn't be so bad اسے مطلب اور بھی it wouldn't be so bad if he at least bark کم سے کم اگر وہ بھوک ہی دے تو بھی اتنا برا نہ ہو he is the most noiseless dog i have ever seen in my life یعنی میں نے اپنے جیون میں اس سے زیادہ شانت سو بھاؤ کا چپ چاپ رہنے والا خاموش رہنے والا dog نہیں دیکھا noiseless جو شور کرتا ہی نہیں ہے the young man was extremely irritated at this وہ سب سے چھوٹا صدر سے جو تھا جو defend کر رہا تھا وہ اس پر چڑ گیا he considered it to be the most unchartable cynicism but the dog justified it that very night unchartable cynicism یہاں پر use ہوا ہے unchartable کہتے ہیں unkind کو اور cynicism کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ dog کے جو گن ہیں ان کی اوپر وشواس نہ کرنا ان کے اوپر شک کرنا he considered it to be the most unchartable cynicism اس نے اس کے بارے میں یہ مانا کہ یہ سب سے غلط بات اس dog کے بارے میں ہے یعنی اس پر شک کرنا ٹھیک نہیں ہے but the dog justified it that very night لیکن اسی رات dog نے اس کو نیائیوچیت ٹھہرا دیا صحیح ٹھہرا دیا رنگا lived in a hut three miles from town رنگا ایک character اس کے اندر اب انٹری ہوئی ہے character کی رنگا نام کا ایک آدمی ہے جو قصبے سے تین میل کی دوری پر رہتا تھا he was a gang koolie وہ ایک gang koolie تھا یعنی gang koolie کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم کام کرنے والی ہوتی ہے گینگ ہوتا ہے آٹھ دس چھیں یا کچھ لوگوں کا تو اس کا جو سامان ہوتا ہے اس کا سامان اٹھانے والا ایک بندہ ہوتا ہے جو سامان کو جہاں بھی وہ کام کرنے جاتے ہیں اس سامان کو اپنے اٹھا کر کے لے کے جاتا ہے often employed in road mending اکثر کر کے وہ جو road صدرتے تھے مرمت ہوتی تھی سڑکوں کی ان میں کام کرتا تھا occasionally at night he enjoyed the thrill and profit of breaking into houses occasionally کبھی کبھی اکثر کچھ موقعوں پر وہ جو ہے چوری جیسے کام کا breaking into houses گھروں میں گز جانا چوری کرنے جیسے کام کا فائدہ profit اور thrill romance کو enjoy کرتا تھا at one o'clock that night رنگا removed the bars of a window on the eastern side of the house and slipped in لگ بک رات کے ایک بجے اس نے جو ہے جو eastern side کی ونڈو تھی یعنی پورب کی طرف کی جو ونڈو تھی اس کی سلاکھوں کو ہٹایا اور وہ چپ چاپ گھر کے اندر گز گیا he edged along the wall اور وہ دیوار کے سہارے سہارے چلتا گیا searched all the trunks and almiraz in the house and made a neat bundle of all the jewelry and other valuable he could pick up اس نے جتنے بھی trunk یعنی صندوق تھے اور الماریاں تھی ان سب کو ٹٹول لیا اور ان میں سے جتنی بھی جویلری اور قیمتی سامان اسے سیویلر